اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جناب اس وقت ہم جو ہے پنچائت اڑویس ولیش شبراز کے وارڈ نمبر دو بمقام گدہ میں اس جگہ پہ حاضر ہیں جہاں پہ اکیس اگست اور بیس اگست کو مسلسل ہوئی دو روز اور دو شب کی بارشوں میں کافی سارے لوگوں کے مقان اور دیگر گرد و نوہ میں مال ماں اہل و عیال نقصانات ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بمقام شبراز کے وارڈ نمبر دو بمقام گدہ میں غلام رسول ولد محمدو کے مقان کے سامنے سے پورا جو ہے ملبا اور چوک کھسک جانے سے اس کے نیچے اور بھی جتنی زمین اور مقانات تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ اس مقان کی کنڈیشن یہ جو آپ کو دکھائی جاری ہے یہاں پہ بالکل مقان کی دیوار کے نیچے سے جو ہے ملبا نکل چکا ہے اور اس کنڈیشن میں انہوں نے یہاں کی برادری نے اور ان کے گرد و نوہ والے ہمسایا نے فوراں حملہ جمع کر کے اپنا اور یہاں کے اندر ان کی بیمار ایک جو اہلیا ہے انہیں نکال کر ماں بچوں کو نکال کے انہیں سیف کیا اور اس سے نیچے کے جتنے بھی مقان ہیں جس میں نمبر ایک پہ علی محمد اور ان کے ساتھ جعوید احمد اور دیگر اس سے نیچے جو زمین آر اور آگے پیچھے رہنے والی بستی کے لوگ تھے جمال دین ان سب نے جو ہیں بڑی مشکل سے اپنے مال اور ایال کو نکال کے اپنی جان کو بچایا یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہی ہمیں پتا چلا کہ بمقام گدہ وار نمبر دو پنچائے تربیس کے ولی شبراز میں یہ معاملہ ہوا تو ہم نے مطلقہ پوسٹ اربیس جو ہے ان چارج ہمارے ہیڈ کانس ٹیبل محمد فاروق صاحب ہیں ان سے بات کی انہیں بھی بلائے اپنے ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچے ہم بھی یہاں میں پنچائے اربیس سے نائب سرپین چھو میں بھی پہنچا یہاں کے برادری کے لوگوں کو بھی ہم نے جمع کیا اور جن لوگوں کے مقام اس سے نیچے آ رہے ہیں جس میں علی محمد جعوید احمد اور جمال دین ہیں ان کو بھی ہم نے جمع کیا اور آس پاس کے لوگوں سے تحقیق کی یہ واقعہ ہم نے پایا کہ بلکل اس حالات میں انہوں نے مشکل سے اپنے مال اور جان کو بچایا دیگر جو ہیں اب انہیں ان مقاموں میں رہنے کے لیے کوئی بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے کیونکہ انہیں بلکل خطرہ ہے اور تھوڑی سی بارش آنے سے جو ہے اس مقام کے نکلنے سے نیچے جتنی بستی ہے ان سب کو نقصان ہے لہٰذا ہم ایڈمیسٹیشن سے اور مطلقہ جو ہیں ہمارے نمائندہ زہید ملک صاحب میڈیا کے رپورٹر ہیں ان سے یہاں کے اپنے مطلقہ پوسٹ کے افیسران سے اور دیگر آلہ حکام سے یہ بات ان کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ پنچائت اربیس والے شبراز کے وار نمبر دو گدہ کی ان بستیوں کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے پھوری طور انہیں بچایا جائے اور ان کی جو ہے مالی اور جانی مدد کی جائے ہم اپنے ہیڈ کنسٹیبل صاحب پوسٹ کے انچارج محمد فاروق صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں میری جو جماعت یہاں آئی ہے پنچائت کے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں جو آس پاس کے ہمارے ہمسائے برادری کے لوگ آئے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آلہ حکام کی نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آل جس طرح آج جمہو کشمیر ہو چاہے کوئی بھی بستی ہو جہاں نقصانات بارش سے ہو رہے ہیں جس طرح آپ ان کی مدد کریں اسی طریقے سے ان لوگوں کے مال جان اور ان کی زمین کا بھی حال دے کے ان کی بھی مدد کی جائے شکریہ